بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ویڈیو سنکر آپ بے حد حیران ہو جائیں گے اور یقین کریں کہ آپ کو شروندگی محسوس ہوگی ان پیسے پر جو آپ کما چکے ہیں آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں ویڈیو کو مکمل دیکھیں ساتھ میں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن و دین سبسکرائب نہیں کر سبسکرائب کریں بیل کو لازمی پریس کریں تاکہ اس طرح کے اہم معلومات اور دماغ اور دل کھولنے والی ویڈیوز آپ کے لئے نوٹیفکیشن میں سب سے پہلے آج کل جو ٹرینڈ بہت زیادہ چلتا جا رہا ہے انوائیڈ کوڈ انوائیڈ کوڈ انوائیڈ کریں اور پیسے کمائیں وہ پیسے جو ہے کہ ستک حلال اور حرام ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میوزک گانا ڈانس اسلام میں جائز نہیں ہے کچھ علماء کرام نے اسے حرام قرار دیا اور کچھ نے ناجائز اس پہ بہت زیادہ فتوے آئے دیں بہت زیادہ بیانات ہیں کہ میوزک سننا جائز نہیں ہے ٹک ٹوک اور سنیک پہ میوزک کے سوا آپ کو کچھ نہیں ملے گا چند مقصود لوگ ہیں جو قرآنی آیت احادیث یا پھر اچھی باتیں یا پھر دینی باتیں یا پھر ہیلتھ ایشیوز پہ بات کر رہے ہیں اگر آپ کسی چیز میں میوزک استعمال کر بھی رہے ہیں نشید وغیرہ تو اس کی بھی تھوڑی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں اس کا بھی کوئی ایک وہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ چینل پہ اس کو ٹرینڈ ملانے کے لئے تو ایک الگ میٹر ہے لیکن اسلام میں اس کی اجازت ہے ہی نہیں میوزک کی اسلام میں اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم بات کرتے ہیں ٹک ٹوک اور سنیک پہ ٹک ٹوک اور سنیک پہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ویڈیوز آ رہی ہیں اس میں آپ کیا کرتے ہیں آپ ایک گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں آپ خوب ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس کے ضروری نہیں صرف میوزک کیوز میں بہت زیادہ غلط چیزیں بھی آ رہی ہیں بہت زیادہ اسی چیزیں آ رہی ہیں جو ناجائز ہیں تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی گناہ کمایا اس کے بعد آپ نے کہا کہ اگدم سے ایک پاپ اپ آیا ایک نوٹفیکیشن آیا کہ آپ نے ویڈیو دیکھی اچھی تھی اب آپ جو اپنے دوست کو انوائٹ کریں اس ایف کے اوپر ہم آپ کو چار سور پہ دیں گے آپ نے کہا اچھا آپ نے فوراں اسے انوائٹ کیا انوائٹ کر کے آپ نے دوست نے بھی اس کو جوائن کر لیا آپ دونوں اس میں ملوث ہو گئے آپ کو ملے چار سور پہ دوست کو بھی دوست رو پہ ملے یا شاید کچھ بھی نہیں اس کا مجھے زیادہ علم نہیں میرے خالصے کچھ نہیں ملتا اگر وہ آگے سے انوائٹ کرے تو اس کو چار سور پہ آپ کے اکانڈ میں چار سور پہ گئے تو یاد رکھیں وہ چار سور پہ کی محنت کی کمائی نہیں ہے وہ آپ نے اس کو کیا کہتے ہیں گھدہ گاڑی نہیں چلا کے آپ نے لیا آپ نے گانا سنا آپ نے حرام چیز کو پروموٹ کیا اس کے بعد کو شیئر کیا پھر دوسرے کو کہا انوائٹ کرو اور تم بھی آ جاؤ یعنی خطو آپ گناہ ملوث تھے دوسرے کو بھی آپ نے اس چار سور پہ کے ذریعے جو انوائٹ کر گناہ ملوث کیا ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ بینک کی کمائی حرام ہے کیونکہ یہ سود کے پیسوں میں سے دی جاتی ہے تو یہ پھر جائز کیسے ہوگئے جو میوزک کے پیسوں سے لی جا رہی ہے کیسے جائز ہوگئے مجھے کوئی کمنٹ کر کے بتا دے کہ یہ جائز ہے یا میری بات غلط ہے کوئی ایک شخص مجھے کمنٹ کر کے بتا دے کہ میں غلط ہوں سنایک اور ٹک ٹک کا ویڈیو کا جو پیسے وہ حلال ہے یہ میوزک سے ہی پیسے نکالے جا رہے ہیں یہ ڈانس سے ہی پیسے لیے جا رہا اور آپ لوگوں میں بٹے جا رہے ہیں ایڈویٹائسمنٹ چلا کے اب بھی کھولیں ٹک 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 کے اوپر پہلے ویوو کیوں موبائل اور پتہ نہیں کون کون سے موبائل کے ایڈویٹائسمنٹ چلے گی اچال کی ایڈویٹائسمنٹ چلے گی اس کے بعد آپ اس کے سکپ کریں گے اس کے بعد جو آپ کی ویڈیوز آئیں گے وہ آپ دیکھیں گے تو وہ جو پیسے مل رہے ہیں ٹک ٹک کو اسی میں سے وہ سب کو بات رہا ہے وہ خود بھی کھا رہا ہے اور سب کو بات رہا ہے انوائٹ لکھ رہا ہوں تو یاد رکھیں یہ سرہ سر حرام ہے پیسہ یہ بالکل جائز نہیں ہے اس کو کھانے سے آپ کی زندگی میں پریشانیوں کے سوا کچھ نہیں آئے گا سات دن مسلسل ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو ملتے ہیں پچاس روپے اور ایک انوائٹ پہ آپ کو ملتے ہیں چار سو روپے وہ بھی ایک منت بعد یا پندرہ دن بعد وہ بھی انوائٹ کے اوپر ہے کہ وہ سامنے علا بندہ کتنی ویڈیوز ووچ کر رہا ہے یہ بالکل غلط ٹرینڈ چل رہا ہے اس میں بہت نقصان ہے پہلے نقصان کہ آپ کا وقت زائے جا رہا ہے ویڈیوز میں آپ اوپر اوپر کرتے رہتے ہیں دوسرا آپ کا انٹرنیٹ زائے جا رہا ہے جو کہ اسلام میں کسی بھی چیز کو زائے کرنا انتہائی ممنات ہے یہاں تک کہ آپ سمندر پہ کھڑے ہو تو وہ پانی کی بوتل وہ بھی نہ زائے کرو سمندر پہ کھڑے ہوئے بھی باوجود ممنات ہے وقت پیسہ ساتھ میں آپ کی انرجی جا رہی ہے جب آپ ایک سمندر میں موبائل کو اوپر کرتے جائیں گے اوپر کر جائیں کبھی تو تھک جائیں گے آپ یہی انرجی کسی اچھے کام میں لگاتے تو آپ کو لاکھوں روپے ملتے نسبت اس پچاس روپے کے کیا اوقات ہے پچاس روپے کی وہ بھی حرام حلال بھی نہیں ہے برائے کرم اس چیز سے بچیں اس انویٹیشن کو بند کر دیں لوگوں تک نہ شیئر کریں میں خود ٹک ٹک پہ ہوں وہاں پر میں نے اسلامیک ویڈیوز ڈالی ہوئے ہیں ابھی میرا خود پلیننگ میں کیونکہ جب لوگ پاگل ہوئے پڑھے ٹک ٹک پہ ہم نیک کام کیوں نہ کریں جب ٹی وی دیکھا جا رہا ہے تو اس میں جب گلت چیز چل رہی ہے تو ہم اسے صحیح چیز کیوں نہ ڈالیں ہو سکتا ہے ہماری صحیح چیز بھی ٹرینڈ میں چلی ہے فوریو پیج پر آجائے تو میں بھی ہوں سنیک پر بھی ہوں سنیک پر بھی میرا اکاؤنٹ ہے سپیشل سنہ میسج کے نام سے قرآن ادین کے نام سے ٹک ٹک پر بھی قرآن ادین اور سپیشل سنہ میسج میں ہوں لیکن میں وہاں پر اچھی چیزیں شیئر کرتی ہوں وہاں پر میں انفرمیشن شیئر کرتی ہوں آپ بھی کریں لیکن انوائٹ کر کے دوسروں کو غلط راستے پر نہ لے کے جائیں آج کے لیے اتنا ہی بہت معلوماتی ویڈیو تھی پلیز آپ تمام لوگ سے روکیسٹ ہے کہ اس کو شیئر کریں آگے سے تاکہ لوگ اس حرام کام سے ان حرام پیسوں سے دور رہیں مجھے کوئی ایک لاکھ روپے بھی دے جے گا نا اور ٹک ٹک پر کام کرنے کو کہی یقین کریں میں نہیں کروں گے میں ٹک ٹک پر ویڈیو ڈال کے فوراں برج کر دیتی ہوں یہ ہی سوچ کے کہ نہیں یہ غلط چیز ہے لیکن ہم اس پر اچھا ٹرینڈ چلا سکتے ہیں میں کل ایک پوست دیکھ کر حران ہو گئی اس میں لکھا تھا کہ ہمارے صدر ڈاکٹر ممنون حسین جو ہمارے صدر ہیں عارف سر ان کا اکاؤنٹ بھی اب ٹک ٹک پر آگیا kindly follow this میں جب یہ پڑھ کے میں بہت ادھا حران ہوئی کہ سر عارف بھی اس کے اوپر آگئے ہیں اس کا مطلب یہ ہی نہیں ہے کہ لوگ اچھی چیزیں بھی پھیلا رہے ہیں اس میں غلط بات نہیں ہے اس طرح ہم بھی ہیں لیکن اس کو invite کرنا ان کو پیسوں کو کمانا یہ کسی بھی شرعی طور پر جائز نہیں ہے آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا انشاءاللہ اللہ میں عظم کرتی ہوں اور میں آپ لوگوں سب سے جس جس نے یہ ویڈیو دیکھئے آپ تمام لوگ اس بات پر عظم کر لیں کہ آج ہم توبہ کرتے ہیں ویڈیوز دیکھنے سے اپنا وقت ضائع کرنے سے اپنے پیسے ضائع کرنے سے اپنی انرجی ویسٹ کرنے سے اور اس کو شیئر نہیں کریں گے آپ اس کو پیسوں کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے جو آگئے اسے آپ صدقہ کر دیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کے اللہ مجھے علم نہیں تھا میں لالچ میں آگئی تھی آگیا تھا اور میں نے کہا کہ چلو ایک لاکھ آ رہا ہے دو لاکھ آ رہا ہے فلان کی ویڈیو دیکھی فلان کی ویڈیو دیکھ اس سے ہمیں پیسے آ رہے ہیں تو ہم بھی کریں یا اللہ میں معافی چاہتی ہوں معافی چاہتا ہوں اور ان پیسوں کو جو آپ صدقہ کر دیں مسجد میں ڈال دیں کہیں بھی کیونکہ اس کو ضائع کرنے سے اچھا بندہ کسی جگہ میں واشروم بنوا دیں کہیں یہ سب سے بہترین جگہ ہے مقصد تاریخ مسعود کا ایک بیان سناتا ہوں انہوں نے کہا کہ اگر حرام کا پیسہ آپ کھتنا ہو دیں تو جو آپ دینے واشروم ڈالوا دیں کہیں بھی تو کسی غریب کے قرآن واشروم ڈالوا دیں وہ یوز ہوگا تو چلو جی اچھے کام میں کام آ جائے گا پہلے زمانے میں تو وہ بھی نہیں ہوتے تھے تو آپ یہ کر دیں نظبت یہ کہ اس کو آپ استعمال کریں خدا رہا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ ہمیں حرام کمائے حرام روزی سے دور کریں آپ کو حلال روزی اللہ پاک عطا کریں دعا کرتی ہوں بہت زیادہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال کمانے اور کھانے کی بہت زیادہ دعا کرتی ہوں